اسلام علیکم ویورز ویورز گزشتہ روز پیاری سی ادھاکارہ نائلہ جعفری جہاں فانی سے رخصت ہو گئی اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اس ویڈیو میں میں ادھاکارہ نائلہ جعفری کی بیماری اور ان کو پیش آنے والی مشکلات اور آخری وقت میں ان کو کیا زیاد برداشت کرنا پڑی اور ان کی کیا ایسی خواہش تھی جن کو لے کر میں دنیا سے رخصت ہو گئی یہ سب باتیں آپ سے شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ہم میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کر لیں پریس جی تو ویورز بیٹی ویس سے ادھاکاری کا آغاز کرنے والی نائلہ جعفری نے چار سدھائیوں تک شو بیز انڈسٹری پر راج کیا ادھاکارہ نائلہ جعفری نے بے شمار ڈراموں میں ادھاکاری کے جہر دکھائے انہوں نے اپنے زندگی میں بے شمار اتار چڑھاؤ دیکھے نائلہ جعفری نے یہ کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آگا جب کینسر جیسا موزی مرض نے جکر لے گا ویورز 2016 میں ہنستی مسکراتی نائلہ جعفری پر اچانک اپنی بیماری کا انکشاف ہوا لیکن اس وقت کینسر اپنے پنجے مضبوطی سے گار چکا تھا جب نائلہ جعفری علاج کروانے ہوسپیٹل گئی تو انہیں پتا چلا کہ ان کا کینسر تھرڈ سٹیج پر پہنچ چکا ہے اور بیماری کی اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے تقریباً تمام ہوسپیٹل نے ان کا علاج کرنے سے معذرت کر لی ادھاکارہ نائلہ جعفری جو پہلے بیماری کی وجہ سے پریشان تھی لیکن جب کسی بھی ہوسپیٹل نے ان کے علاج کی حامی نہ بھری تو ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا کہاں بہت دور دوب کرنے کے بعد ان کو ایک ہوسپیٹل میں علاج کے لیے ایڈمنٹ کر لیا گیا اور ان کا علاج شروع ہو گیا ان کی کیمیو تھرپی کی گئی اور اس وجہ سے ان کے سر کے بال بھی جڑ گئے اور ادھاکارہ نائلہ جعفری جو بیماری کے وجہ سے پہلے ہی کمزور تھے کیمیو تھرپی کے وجہ سے مزید کمزور ہو گئی لیکن دو کیمیو تھرپی کے بعد ان کی حالت کافی بہتر ہو گی اور ان کو ہوسپیٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا اس کے بعد ان کو نیدہ یاسر اور فیصل کریشی کے شو میں بلائیا گیا ہاں انہوں نے بیماری کے وجہ سے پیش آنے والی مشکلات کا ذکر کیا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کا علاج بلکل صحیح ہو رہا ہے اور وہ انشاءاللہ بہت جل سے ہجاب ہو کر انڈرسٹری کا حصہ بنیں گی لیکن کچھ عصہ بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے جسم میں ایک وائرس مجود ہے اور جب تک یہ وائرس رہے گا ان کی کیمیو تھرپی نہیں ہو سکتی لہٰذا تھرڈ کیمیو تھرپی کے لیے اس وائرس کا مکمل خاتمہ ضروری ہے اس کے کچھ دنوں بعد انہوں نے ہوسپیٹل سے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے بڑے چینل والوں سے ریکویسٹ کی کہ جب ڈرامو کو دوبارہ نشر کیا جاتا ہے تو ان کی رویلٹی بنتی ہے یہ ایکٹرس کا حق ہے لیکن بڑے چینل والے یہ ادا نہیں کرتے انہوں نے حکومت سے بھی انتجا کی کہ وہ ایک ایسی پلیسی بنائے جن سے اداکاروں کو ان کا حق ملے اس ویڈیو کا وزیر سین سردار علی شاہ نے فورا نوٹس لیا اور اعلان کیا کہ نائلہ جعفری کے علاج کے تمام اخراجات صوبائی حکومت برداشت کرے گی لیکن یہ اعلان صرف اعلان بن کر رہ گیا اور اس پر پریکٹیکلی کوئی ورک نہیں کیا گیا اداکار نائلہ جعفری کے علاج کے تمام اخراجات برونے ملک مکین ان کے بہن بھائی اداکار رہے تھے کیونکہ اداکار نائلہ جعفری کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ پہلے ہی ان کے علاج پر ختم ہو گئی تھی اور شوہر کے علاوات ایسے نہ تھے کہ وہ مزید ان کا علاج کروا سکتے اسی لئے اداکار نائلہ جعفری نے حکومت سے امدال لینے کی بجائے بڑے ٹی وی چینل سے اپنا حق مانگا تھا تاہم لمبے عرصے کے علاج کے بعد وائرس کا تو خاتمہ ہو گیا لیکن جب تیسری کیمیو تھرپی کی گئی تو اسی دوران ایک اور بیماری کی تشخیص ہوئی ڈاکٹرز نے نائلہ جعفری کو بتایا کہ ان کو میدے کا کینسر ہو گیا ہے اور ان کی قوت مدافعت بہت کمزور ہو چکی ہے لہٰذا مزید کیمیو تھرپی کرنا ناممکن ہے نائلہ جعفری کا حوصلہ اس وقت جواب دے گیا کیونکہ ایک بیماری سے جان شڑواتی تو دوسری آگیرتی انسان اپنی طرف سے مکمل کوشش کرتا ہے کہ شاید کوئی تدبیر کام کر جائے ادھاکرہ نائلہ جعفری بھی اپنا لاج کرواتی رہی لیکن مزید کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی اس وقت شو بیز انڈرسٹی کے دوسری ستاروں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا انہوں نے مطلیف شوز اور پروگرامز سوشل میڈیا پر نشر کیے جس سے حکومت سے ان کے لئے امداد کی درخواست کی لیکن نائلہ جعفری کی بیماری اس ساتھ تک بڑھ چکی تھی کہ ڈاکٹرز بھی اس حوالے سے محیوس نظر آتے تھے ڈاکٹرز نے نائلہ جعفری کے گھر والوں کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ اب یہ چند ماں کی مہمان ہیں چند دن پہلے نائلہ جعفری کو انتہائی تشویشناک حالت میں آئی سیو شفٹ کیا گیا ہر گزرتا دن نائلہ جعفری کی زندگی کو کم سے کم کرتا گیا سترہ جولائی بروز ہفتہ یہ خالے کے حقیقی سے جاملے اللہ پاک ان کی مغورت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ویورز آپ کو دکار نائلہ جعفری کے بارے میں جان کر کیسا لگا اپنی رائے کا ایزار کومنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو اچھے لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا مجھے دیجئے ازازت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ